میری زندگی کا سب سے اوکھا مشکل سفر یہ تھا جو ابھی ہو رہا ہے میں کہتا ہوں اللہ دن آئیے رکشے تو سفر نہ کرو جو رکشے پر سفر کرتے ہیں بھائی جان سفر ہی ہو جی ایسا کی کر سکتے ہیں اس روڈ کا پروگراموں میں بڑی ہویا ہے اے تو سڑتا ہے میں تو زنجہ کراؤ گا چھوڑنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا میرے اللہ الرحیم اسلام علیکم ارماند اس وشیم شہزاد ویلکم ٹو نیو ویڈیو آئی ہوپ کہ سب لوگ ٹھک ٹاک زبردست ہوں گے تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چل پڑنے ہو تو جلدی جلدی سبسکرائب لائک کمنٹ شیل لازمی کر لو ٹائم جوانا بھائی سات بچ کر سنتالیس منٹ ہو گئے اور ہم پہنچ گئے ہیں بھائی اپنے سٹی ہماری بھائی چم چماتی سائیکلیں ایک ادھر رہی ہو اور ایک ادھر ہی آپ کی بھائی نہیں چمک رہی میری زیادہ چمک رہی ہے آپ کو انہوں نے نا چمکنے والے لگا کہ نہیں دیئے بھائی میں نے شاو پر شو پر اتار دی ہیں سارے یہ اس کا کیوں کلٹ ہے اچھا ہے یہ یہ یہاں سے زیادہ ہے بھائی اچھا بھائی مجھے انہوں نے وہ ریف لیکٹر وگرہ لگا کے دیئے تو میری سائیکل دوڑی زیدہ اندھیرے میں جب لائٹ پڑتی رہا تو چمکتی ہے آپ نے لگا ہے اس لیے نظر نہ لگ جائے ایک بات بتاؤں میں ایکسائیٹمنٹ میں نے کافی چیزیں بھول گیا ہوں اچھا بھائی تو ہم اپنے سیٹی پہنچ گئے ہیں ساڑھے سات بچ تقریباً چالیس پنتالیس منٹ ہوئے ہیں ابھی ہم نے واپس جانا ہے جی گر تو گر کس طرح سے جانا ہمیں ایک لوڈا رکشہ مل گیا جی وہ ابھی لکشہ لینے لگیا تو اس نے کہا ہمیں آپ کو چھوڑ آتا ہوں تقریباً رینٹ اگر اس سے ہم نے ابھی ڈیل کرنا ہے تو میں بتا رہا تھا کہ میں ایکسائیٹمنٹ میں کافی چیزیں بھول گیا ہوں ایک یہ وائر یہاں پہ نیسے کنیکٹ ہوتی ہے اس کا انہوں نے وہ پن نہیں دی جس طرح سے یہ لگی ہوئی ہے یہاں پہ نہیں دی ہوئی یہ نکل گئی ہے اور ایک اور چیز جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے مجھے بوٹل بھی لگا کے دینی تھی وہ میں لینا بھول گیا ہاں نا ایسے ہیں نا تو بوٹل کا جو کلپ ہوتا نا وہ لینے میں بھول گیا بھائی منور کو بھائی انہوں نے لگا کے دیا بھائی 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 دینا چاہیے تھا ان کو اور ایک اور مزے کی چیز بھائی 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 انہوں نے بھائی یہ بھی دیا ہے لاغ سسٹم بھی دیا اچھا اس کے ساتھ یہ کیا ہے کچھ تو ہوتا ہے چلو یہ تو آپ کو دکھائیں گے کہ پیچرز پہ کہہ رہا تو وہ آپ کو دکھائیں گے جی بھائی اور پرائس پہ اگر ابھی آپ کو بتانی ہے اور میرے سر میں یقین ہو جاؤ بہت درد ہے بہت درد ہے کیونکہ نہ ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا ایک نوالا بھی نہیں کھایا ہوا پانی کے علاوہ تو ابھی ہم گھر جائیں گے انشاءاللہ کوئی کھانا پینے بھی کریں گے اور چائے شائے بھی پینے گے ٹھنڈا پانی بھی گئیں گے بڑا ایکسائٹیڈ ہوں بھائی سائیکل ٹور کے لیے پچھلی ویڈیوز اور آنے والی ویڈیوز آپ کو بہت مزا کرانے والی ہیں مزا آئے گا مزا آئے گا مزا آئے گا آج یہ ہمارا بڑا لمبا مائلسٹون تھا کہ ہم ایک دن میں ہی لہور سے سائیکل پسند کر کے لے کے گھر بھی آگئے تو ابھی لوڈ رکشہ اس طرف سے آنا ہے وہ بھائی رکشہ ہی لینے گئے وہ آج آتے ہیں تو پھر گھر چلتے ہیں گھر والوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو سائیکل کیسی لگتی ہے رات کا سفر ہے اور روڈ بھی بڑا سنسانس ہوتا ہے یہ اس طرف دیکھ رو یہ روڈ ہے وہ ایک رکشہ جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے پس دعا کہ سیف لی ہم گھر پہنچ جائیں پھر گھر والوں کو بھی سرپرائز دیں گے ان کو سائیکل رکھائیں گے بڑا ایکسائٹیڈ ہوں یار میں سائیکل چلانے کے لیے بڑا ایکسائٹیڈ ہوں فریکس بھی کرنی ہے اور جو ٹور ہونے والا نا مز آئے گا جو ہے نا لوڈر لے کے آگے ہیں چلیں بھائی انہوں نے رکھیں یہ بیٹھنے کی بھی جگہ ہے تو ایسی لی بیٹھ بھی جائیں گے اور سائیکل بھی میرے خیال میں رکھے ہی جائیں گے آ جائیں گے ہاں اس کو ساتھ کریں نا آگے ساتھ کریں اچھا بھائی تو گھر کے لیے بھائی ہم نکلے ہوئے ہیں روڈ کی اور آوازوں سے آپ کو پتہ چل رہا ہوں گا کہ کتنی مشکت مشکت کر کے جا رہے ہیں میری زینگی کا سب سے آنکھا مشکل سفر یہ تھا جو اب ہی ہو رہا ہے کتنے جمپ لگ رہے ہیں نا میری کمبر میں نا ہفتہ رسٹ چاہی ہوگا نہیں پکڑ کے بیٹھا ہوں کہیں بہت سیکل بھی نا پکڑ کے بیٹھا ہوں بے سیکل کے آنکھ پی جو نہیں ملائدہ نہ ہو جائیں میں یہ سوچ رہا ہوں پاکڑ کے بلکہ یہ پاتھیں جو انا اتر کے کرنے والی ہیں یہاں آپ کو سنائی نہیں دیں گے یہ ہے دیکھ میری زندگی کا پہلا اور آخری سفر اس طرح کے رکشے پہ ہو گیا پیدل جڑنا پساند کروں گا اس طرح کے رکشے پہ نہیں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جن کے پاس موٹسائیکل نہیں ہیں وہ بھی موٹسائیکل لے لیں اور رکشے والے بزنس چینج کر لیں اس روڈ کی کوئی حالت نہیں میں دیکھتا ہوں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اتر کے باتیں گریں گے یہ بات یہاں نہیں آئیں گی آپ کو سمجھیں ابھی جو ہے نا ہم پہنچے ہیں جی اپنے بس ڈے پہ اور قسم سے یہ ڈرائیور بھائی نے تباہ ہی کر دیتی ہے ساٹھی تباہ ہی اتنے جامپ زندگی میں کہتا ہوں اللہ دانا آئیں یہ رکشے دے سفر نہ کرو جو رکشے پہ سفر کرتے ہیں بھائی جان سفری یہ سکے کر سکتے ہیں اس روڈ کا پروگراموں میں بڑے ہویا ہے میں تو کہتا ہوں برے وقت میں اللہ سنتا ہے میں کہتا اللہ ان کو تباہ کر دیں سیاستدانوں کو جنہوں نے یہ ملک کو تباہ کیا قسم سے یار اتنی بری حالت ہو گئی ہے نا ہم نے بھائی کو کہا ہمیں رستے بھی اٹھے پہ ہم اتر گئے آگے ہم سائیکل چلا کے لے جائیں گے کوئی حالت نہیں ہے کتہ بن جاتا ہے کتے سے بھی بری حالت ہو جاتی ہے ابھی جو ہے نا ہم سائیکل چلا کے مزید آگے کا جو سفر رہتا ہے نا وہ سائیکل چلا کے کریں گے اور کتے ہوں کو کچھ نہیں کہنا ہزیاں کتے بنے ہم نے آئے آگے بس ہوئے 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 قسم سے اتنے جھمپ لگتے ہیں رکشوں پر میں تو میں کہتے ہیں جب تک بندہ خود اس تکلیف میں سے نہ گزرے نا دوسرے کی تکلیف کا پتہ نہیں چلتا ایک تو رہا ہمیں نظر کچھ نہیں آرہا اتنے جھمپ سے جو لوگ یہ رکشوں پر سفر کرتے ہیں نا قسم سے آدھی زندگی کم ہو جاتی ہے اور وہ لوگ بھائی جو سپیشلی طور پر بچوں کو یا مجھے سامنے کرنا پڑتا ہے جو بچوں کو سپیشلی بھیجتے ہیں نا اس طرح کے لوڈر رکشوں پر سکول خدا کے لیے ان کو مت بھیجا کریں یا خود چھوڑایا کریں یا کوئی اچھی والی بس یا سائیکل لے دیں بچوں کو یا پھر کوئی سموٹ سائیکل پر چھوڑایا کریں یا پھر کیری وینج ہوتی وہ لگوائیں اس طرح کے لوڈر رکشوں پر جو بچے جاتے ہیں اللہ کی قسم ان کی عادت ان کی کم ہو جاتی ہے ہاں جی بھائی تو فائنلی گھر پہنچ گئے اور امم بھائی باہر گیٹ پر انتظار کر رہی ہیں جو بھائی آئی نا بوچھیں جس رکشے پہ آئے ہیں نا میں کہا تو لاہور کے دس چکر لگا لے نا یہ سفر پھر بھی باری تھا ہم پہ اللہ معاف کریں مجھے کی بات بتاؤ ہماری کیا حالت ہوگی ہمارے پایدان کھل گئے سائیکلوں کے اتنے جمپ لگے ہیں ابھی بھائی فریش ہوتے صوبہ بھر سب کو سائیکل بھی دکھائیں گے اور سب کے ریویوز بھی لیں گے کہ سب کو سائیکل کیسی رگیا اور صوبہ آپ کو اس کی پرائیس وغیرہ بھی بتاؤں گا میں رہا تو بھائی پلان یہی تھا کہ بھائی ایسے کی طرف سائیکل کھڑی کر دیں گے اور موڈ سائیکل بھی ہمیں کوئی لینے آ جائے گا بھائی بھائی انہوں نے کہا گھر لے جائیں گے سارے انتظار کر لے ہوں گے پھر ہم نے کہا چلو جے ٹھیک ہے اور رکھے بھی ہم نے بس گھلت فیصلہ کیا رکھے پر رکھے پر رکھے ہم نے کہا آرام سے پہنچیں گے اور رکھے نے اتنے جمپ لگوائے ہیں اتنے لگوائے ہیں میں کہا تو ہم بھی نہیں جا رہا تھا اتنا اس نے بھی تکا چلایا ہے بھائی جاتون کا تیل نکالیں مالش کرنی ہے پہلے نہائیں گے اور پھر جو ہے بھائی کھانا پینا سبا وہی جو پراتھا شہری میں کھایا تھا وہی ابھی تک ہم نے حضم کر رہے ہیں وہ کب کا ہو گیا ہے بس ہوئی بڑی آئے اور ہم نے سائیکل بھی تقریبا 15-20 کلومیٹر چلایا ہے آج کے دن میں بھوکھے بیٹ وہاں جی وہاں سے جہاں سے لی ہے وہاں سے لے کے ہم سائیکل چلا کے آئے تھے بڑے آج ہم نے جڑنیاں ماری ہیں باقی سبا سب کو ٹیسٹ کروائیں گے ابھی میں فریش ہوتا ہوں بھائی جب میں مشہور ہو جاؤں گا بڑا یوٹیوبر بن جاؤں گا وائرل ہو جاؤں گا تب میں یہ سٹوری سنایا کروں گا کہ ہم نے کتنی محنت کی دی بھائی تو یہ جو آج کی محنت ہے نا یہ آپ سب نے یاد رکھنی ہے اور یہ شکل ہماری تو یہ آپ کو میں ضرور بتاؤں گا وائرل ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ بھی وائرل کریں گے گوڈ مارننگ بلکہ گوڈ آفٹر نون ہو گئی ہے بھائی اور آتے ہی ہمارے سائکل نے مسئلہ کر دیا تھا اور بڑی مشکلوں سے یہ دیکھ رہے ہیں اوزار سارے نکالے ہوئے اس نے گئر کا ایشو ہو رہا تھا لیکن شکر ہے بھائی ہم نے وہ کر لیا جی ٹھیک آج سے ایسا چیزوں کا ایکسپیریئنس آگا فرس ٹائم ہماری نسل میں سائکل آیا اس طرح کا تو سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو ادھر بھائی ساری فیملی بیٹھی ہے سب سے پہلے تمہیں شکل سے آپ کو سائکل کیسا لگ رہا ہے سائکل سے اچھا ہے اب ہم چلا کے دیکھیں گے تو پتہ لگے گا آج بھائی اببہ جی بھی چلائیں گے بھائی تساموار بھائی سناکت اور بھائی منوار سارے چلائیں گے آج یہ ادھر ہی ختم ہاں سائکل چلانا ہے ہاں یہ بڑی ہے تو ابھی جو ہے نا سب بھائی منوار نے تو خیر دیکھی ہوئی کون آپ میں سے بھائی چلانے پسند کرے گا بھائی میں بھائی تساموار پہلے چلائیں گے تو نہ چلا تو رہنے دیتے ہیں تو بھائی تساموار ہاں کتھو تا پھجامنی ہے بس یہی پہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے مرید تک کا سفر کرے گی یا نہیں میرا دیل تا میں مرید ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا میرے اللہ شہریہ بھائی لگے گا چین پہ نہ پیر رکھیں ابھی نہیں چلا کے دیکھنے پھر بکھاؤں گا تجھے بارہ کے دorf میں بارہ کلومیٹرہ چلائیں بشاہی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں نے办یادny آپ کے ریویوجر مجھے اور ان مسئل Pamти考 کریں پہ چلارل اللہ بنے کا انہیں صورتہ by بشاق پہ پہس پہل انہیں یٹ ہے ایک بندہ بھائی پاس ہے جی ایک بندہ کا رویو مل چکا ہے بھائی 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 بناور کا آپ نے چلایا تھا اور یہ بھی ان میں سے کون سے اچھا آپ کو لگے ویسے اے صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے اپنے جگہ ٹھیک ہے وہ اپنے جگہ ٹھیک ہے پھر آپ چلا کے اب دیکھیں آپ نے نہیں چلایا میں چلایا ایک اور بھیو لے رکھے رہے ہیں آپ کیا یاد کریں گے چلے بھائی بھائی بناور میں نے شہریف کیسی لیو بھٹھایا کہ اتنا وزن پیچھے رکھیں تو کیا وہ لے جائے گا ہاں لے جائے گا ہاں لے جائے گا ہاں ہاں تیس تیس کلو بزن رام سے لے جائے گا نہیں ام نے دس کلو میکسزم رکھیں گے کہ اتنا زیادہ سامان لے جائیں گے اپنے سے زیادہ میں سائیکل کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے جو مجھے لگ رہا ہے آج ہے آپ کا سائیکل کیسی لگیا ہے پی اچھی ہے پہلے ہم نے پیسہ برباد ہے پیسہ برباد ہے یہ بڑا آپ پیسے دیکھ لیں اسے ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں یہ پیٹ نکل رہے ہیں ہمارے یہ تھوڑے سے کم ہو جائیں گے اس سے جو تین ازار کا بیچ ہے مارکیٹ ویلیو نہیں ہے نا ان کی آجا میں زیادہ میں ٹریول کرنے سے زیادہ جس چوک سے میں لے کر آتا ہے کہ اسی بہانے ایکسرسائز ہوتی رہے گی تو ٹریول تو کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی بھئی سب کو سائیکل پسند ہے پاس سائیکل شکل سے آپ کو کیسا لگا لوگ شکل کرنا چکے دنکل دے کہتے ہیں چلائیں گے نہیں میں نہیں چلائیں گے بیٹو اچھا بائی یہ ہے اے سڑتا ہے زنجہ کراو کاف چھوڑنا ہے اے اہاں دا میں ساڑی ویڈیو نا وائرل ہو جائے بھائی ویڈیو وائرل کرنی ہے آپ سب نے رلوے لگے نا واپس لیا اتنا وہ کہتے ہیں نا لیزی ہے نا وہ پک کی جگہ پر چلانے کے جانتاں گے نا اچھا پرائیس آپ کو بتائی تھی میں نے کہ نہیں یہ ملا ہے جی بھائی سکسٹی تھری تھاؤزنڈ روپیز کا بڑا مہنگا ہے بھائی سارے جو پیسے تینے میں ادھر ہی لگایا ہے برباد نہیں انشاءاللہ بھائی وہ کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بڑتا ہے تو ویڈیوز بنانی ہے ٹریول بھی کرنا ہے گھومنا پھرنا بھی ہے شوق بھی تھا تو اس لیے جو ہے نا بھائی میں نے کہا چلو پیسے اچھے لگا لیتے ہیں چیز اچھی مل جائے گی اور رسطے میں پریشانی نہیں کرے گی تو اب دیکھ پریشانی کی تکھا رہا ہے نہیں وہ ہم نے خود چھیڑا نا اس وجہ سے ہوا ہے تو اب بھائی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جب ٹریول سٹارٹ کریں گے تو روٹین آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے آپ کے جو ایڈوینچر ہوگی وہ بھی شیئر کریں گے باقی سائکل الحمدللہ اچھا رہا ہے بھائی مناور کا بھی اور میرا بھائی مناور کا ملا تھا 36,000 کا اور یہ ملا جائے 63,000 کا یعنی کہ آدھے پیسوں کا فرق ہے اور یہ الومینیم کا تھا لائٹ ویٹ ہے کچھ سبسکرائر پوچھ رہے تھے کہ کہاں سے لیا ہے تو یہ بھائی نیلا گمبد میں نا مجھے شعب کا نام تو بھول گیا لیکن وہ پوری مارکیٹ نا سیم سائکلوں والی ہے سیم سائکل سب کے پاس پڑے ہوتے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اگر مطلب ایڈوینچر کے لیے اچھا سائکل لینا تو آپ نے یو ایس ایک والا سائکل چوز کرنا یا امریکن جو جو ہوتے ہیں جرمن سائکل یا ریشین اگر آپ چائنی سائکل ہوگا تو وہ سستہ ملے گا لیکن اس کی کوالیٹی لو ہوگی تو یہ بھائی یو ایس اے کا سائکل تھا اس لئے مجھے یہ 63,000 کا میلا ہے تو ابھی جو ہے نا کل کا آپ نے سارے ایڈوینچر بھی دیکھی جس طرح سے ہم ان کو لے گئے ہیں رکشے میں زلیل ہوگی ہاں یہ جلیں گے ہاں یہ جلیں گے مجھے کیسے لگا سائکل تمہیں چلا ہاں ہمارے ساتھ مری ہاں مری ہاں بڑا اکھا کام ہم نے چلا کے دیکھ لیا یہ ہمارا دوسرا ٹیک ہے پہلے ٹیک میں نا ویڈیو بلا نہیں بھول گئے تھے ہمیں بھائی بنا بھائی کیمرا پکڑ کے کھڑے تھے تو میں نے کہا بھائی سب کو چلاتے دیکھا ہے آپ نے اب تھوڑا تھا مجھے بھی دیکھ لیں کہ میں بھائی 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 چل رہا ہے بڑا لائٹ ویڈ چل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ جب لمبے سفر پہ جائیں گے تو سمجھ آئے گی کہ کتنا ہی لائٹ ویڈ ہے یا کتنا ہی مزا آتا ہے ابھی تو نئے نئے سائکل ہونے کی ایکسائیٹمنٹ میں ہیں لیکن انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ سفر میں بھی ہماری بھائی مدد کرے گا اور اچھا چلے گا فیلہا لکھڑا کھڑتے ہیں تو فیلہا اس کو کھڑا کرتے ہیں روزہ بھی ہے اور دوپ بھی بہت اکسٹریم قسم کی نکلی ہوئی ہے تو باقی میں اس کی چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں ہمیں سکسٹری تھاؤزر میں کیا مل ہے تو اب جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں ملی ہیں شیمانوں کا گیئر سیسٹم ہے یہی فیموس سننا ہے بھئی اب مجھے لی پتا یہ واقعی ہمیں فیموس ہے یا نہیں ہے تو بیک سائیٹ پہ جو ہے نا سات گیئر ہے اور آگے جو ہے نا تین گیئر ہے اور ڈسک بریکس ہے اس کی بھئی تیچھے بھی ڈسک بریک ہے پیچھے یہ کیریئر ہمیں بعد میں لگوایا تھا یہ جیل سیٹ ہے سافٹ والی اور باقی یہ ریفلیکٹر وغیرہ یہ بھی لگا کے دیا تھا یہ بیل بڑی مجھے کے مزا آتا ہے بجانے کا اس میں وہ کمپس بھی لگا ہوا ہے اور یہ ریفلیکٹر وغیرہ انہوں نے ہمیں لگا کے دیا تھا دو پیچھے دو آگے اور کیا ہے یہ ایک ریفلیکٹر یہ بھی لگا کے دیا تھا یہ امریکن کمپنی ہے یہ نام ہے سچوین 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 اس طرح بولتے ہیں تو یہ والی سائیکل ابھی انہوں نے وہ دکھایا تھا کہ آپ آن لائن سچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہو ماؤنٹین ڈرائیو سسٹم تو یہ بھائی مشین ہے دیکھ لوگ اس طرح کی ہے کوئی لوگ کھریدنا چاہے ہیں تو بھائی دیکھ کے کھریدئے گا پراوڈ بھی بہت چلتا ہے پاکستانی مارکیٹ میں اس معاملے میں تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے تو فیلحال ہم ویڈیو کو بھی کرتے ہیں یہ ختم میں نے ہاتھوں نماز کٹ آئے ہوں کہ نماز پڑھتے ہیں مل دیں نیکس ویڈیو میں ٹیل 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 نیکس ویڈیو میں بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں آ رکھئے گا تب تک کے لئے پیس آؤٹ اللہ حافظ